ہماری شماس گارڈننگ میں بہت بہت شاگت ہے آز میں آپ لوگوں کو بہت پیارے خوبصورت فول کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گی جو میں نے آپی لوگوں کے سامنے یہ لگایا ہوا تھا اس کو میں نے آپی کے سامنے ریپورٹ کیا تھا میں نرسریس پلانٹ کو لے کے آئی تھی اور اس میں میں نے جب اس کو میٹی دی جس کرسٹرک سویل دی وہ آپ میرے پہلے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کامیلین فلاور بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے خوبصورت فول دیتے ہیں اور سیم ٹو روز کی طرح ہوتا مرہاڈی پلانٹ ہوتا ہے بس یہ بس اس میں ایک پرابلم ہے کہ سلو بڑھتا ہے اور فلاورنگ بھی بہت پیاری اب سیم ٹو روز کی طرح دیکھ رہے نا کتنا پیارا اس میں کئی کلر ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے کلر ہوتے ہیں لائٹ ڈارک اور خوبصورت خوبصورت فلاورنگ سنگل پیٹن ڈبل پیٹن تو میں یہ ڈبل پیٹن کا لے کے آئی تھی جب مجھے یہ دبل پیٹن کا تو میں سمجھ رہی تھی کہ پھول جب کھلنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گیا کہ یہ سنگل پیٹن ہے کہ دبل پیٹن ہے اور فلاورنگ دیکھیں سنگل پیٹن کی یہ ہوتی ہے لیپس تھوڑے چھوٹی ہوتی ہیں دبل پیٹن کی لیپس بڑی ہوتی ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری آج اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے کے کوشش کروں گی کس طرح کی اس کی سوائل دیکھیں روز ہے اس طرح سے سیم سیم روز کی طرح فول لگتے ہیں اور کھوپ سورت فول ہوتا ہے اس کی پیارے پیارے فول جب آپ کے گارڈن میں کھلتے ہیں تو بہت اچھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی روز اس سب روز اس کو ہم اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بہت ہاری پلانٹ ہوتا ہے ایور گرین پلانٹ ہے اور ہمیشہ آج آپ کو لیپس ہری بھری ملتی رہیں گے اور خوبصورت فلاورنگ ملے گا اور دیکھ رہے ہیں سوائل یوز کی تھی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی ہم کس طرح پر پورٹ لگائیں وہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ آپ میرے نیو ویورز ہیں وہ بھی جان جائیں گے اس کے بارے میں اور جو میرے پہلے ویڈیو دیکھیں ہیں تو آپ تو سب جانتے ہی ہوں گے تو اس کے بھی دیکھیں لیپس دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی ہیں اور سائننگ بھی لیئے سے جو جو میں نے اس میں مٹی ایڈ کی تھی وہ بھی میں نے بالکل ویلڈرین مٹی یوز کی تھی اور بہت اچھی مٹی ہوتی ہے جب ہم اپنے اچھی گارڈن میں مٹی دیتے ہیں پلانٹ میں اگر مٹی بھڑیا دیں گے تو ہمیں وہ فلاورنگ بھی اچھی گا اب ہی آز ہمارے یہاں ایک فول کھلا ہے اب سٹارٹنگ ہوگی یہ پرمنینٹ پلانٹ کہلاتا ہے دیکھیں یہ لیپس ہو رہی ہیں انہی نیو لیپس آئیں گے نیو برانچ آئیں گے اس میں فلاورنگ ہوگی بہت اچھی تو دیکھ رہے ہیں نا اس سب نیو لیپس اب دیکھیں ایک پتی کھل رہی ہے یہ اس طرح سے کلی سی بنتی ہے اس میں پتی نکلتی فلاورنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے نئے نئے فول ملیں گے نئے نئے گروت ہوگی اور تھوڑا سا سلو بس گروت ہوتا ہے ہے تو پرمنینٹ پلانٹ اس کو صرف گرمیوں میں تیز گرمی پڑتی تب بچانا پڑتا ہے اور بہت جب سردی پڑتی تب بچانا پڑتا ہے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے پلانٹ اور یہ پلانٹ ہم جب نرسری سے پرچس میں کر کے لائیتی تو مجھے 400 کی رینج میں ملا ہوگا کنفرن میں چھے یاد نہیں ہے ابھی 400 یا 500 تک کا یہ ملتا ہے یہ کوسٹلی تھوڑا ہوتا ہے پلانٹ یہ بس تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے کہ ہے پرمنینٹ پلانٹ باہر کا پلانٹ ہے اور جہتا ہے چائنا میں یہ بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے بیسے کرتا ہے ہر جگہ جہاں موسم ہمیزہ اچھا بنا رہتا ہے جیسے کی ہمارے ہاں فروری جو جنوری فروری میں موسم ہوتا ہے اس طرح بھی یہ فلاورنگ کے لئے بہت اچھا موسم ہوتا ہے اور رینی سیزن میں بھی فلاورنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے اچھی فلاورنگ لینے کے لئے بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اور مٹی سب سے پہلے تو میں اس کے جو آپ کو بتا دوں سن لائٹ کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں پھر مٹی کے بارے میں بات کریں گے میں اس کو پروپر کم سے کم آدھے دن کی دھوپ میں اس جگہ رکھتی ہوں جب ہم دو جہاں دھوڑی دھوپ اچھی ملتی تو بھی اس میں فلاورنگ بھی اچھی ہوتی ہے دھوپ بہت امپورٹنٹ ہوتی اس پلانٹ کے لئے تو میں جیسے ایسی جگہ اس کو رکھی ہوں جہاں مارننگ سے دو بجی کی دھوپ اس میں اچھی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد شیڈ میں آ جاتا یہ پلانٹ تو آدھے دن کی دھوپ مان لیجی اس کو ملتی رہتی ہے اب جب بہت دی دھوپ ہونے لگے تو میں شڑہ شیڈ بڑھاتی جاؤں گے اس طرح سے ہم اس کو دھوپ دیتے ہیں اب آچہ لیتے ہیں مٹی کی بات کر لیتے ہیں مٹی ہم دیکھیں ویلڈن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ ہی لوگوں کے سامنے اس کو ریپورٹ کیا تھا اور پلانٹ بھی دیکھیں اچھے سے چل رہا ہے اچھی گروت ہو رہی ہے فلاورنگ بچی اور مٹی بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہی لوگوں کے سامنے پناہی تھی جس میں میں نے لیپس کی بھی لیپس کی دیسے 10% میں نے لیپس کی خواہ ڈالی تھی اور 40% میں نے اپنی گارڈن میٹی ایڈ کر لی تھی اور 10% میں نے اس میں کوکو پیٹ یوز کیا تھا کوکو پیٹ یوز کیا تھا اور اس میں میں نے 30% میں نے جیسے کی برمی کمپوس اور کاؤ ڈالنگ یہ میں نے ایڈ کر لی تھی تھوڑی چی وون میل میں نے مٹی بنا رہی تھی تو میں نے ایڈ کر لی تھی ایک مٹھی سمجھ لی جیے چاہ دی مٹھی سمجھ لی جیے اس طرح سے وون میل ایڈ کر لی جیے نیم کھلی انڈ راک ان سب کو مکسچر بنا کے میں نے اچھی سی مٹھی بنائی اور اس میں یہ گروہ کیا دیکھ رہے ہیں مٹھی بہت ہیلڈی مٹھی ہے بہت اچھی مٹھی ہے اگر دیچے سوائل ہم دیں گے تو اس کی گروہ اچھی بڑھتی جائے گی کیمیکل مد دیجئے گا کیمیکل ایک تم پلیپس اچھی دے تو دیکھا پھر آدمی جا کے پرابلم ہوگی تو کیمیکل سے بچیں کوئی کیمیکل یوز مد کیجئے گا کیمیکل یوز کریں گے تو آپ کو آنگے ریزلٹ اچھا نہیں ملے گا تو ہم کوشش کرتے کیمیکل سے بچنے اور میں نے سیمنٹ اور پلاسٹک کی پوٹ سے زیادہ سمجھا ہے اس کو پرمننٹ پلانٹ ہے تو مٹھی کی پوٹ جیدہ چر اس کو کیجئے گا اس لئے کہ مٹھی کے پوٹ میں یہ فائدہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ گرمی جب پرمننٹ پلانٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت تیز گرمی پڑتی ہے تو تیز گرمی میں یہ تھنڈ آتے ہیں پوٹ جب ہم پانی 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 پڑتا ہے تو رہتے ہیں تو روٹس کو بھی تھندک پہنچاتے ہیں تو تیز گرمی سے یہ بچتے ہیں تب ہم پلانٹ کو بچا سکتے ہیں میرے فرین نے پوچھا تھا ہم لے کے آتے ہیں خراب کیوں ہو جاتے ہیں تو ہم جیسے ہم سے گلتیاں ہوتی رہتی اس بجے سے ہمارے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو پلانٹ کوشش کیجئے میٹی کی گم پلانٹ بہت اچھی بات ہے پلانٹ کوشش خیال رکھ رکھ پانی کی بات کر لیتے ہیں پانی ہمیں اس طرح سے مٹی رہنی چاہیے ان کی ہر وقت بلکل ڈرائی بھی مت ہونے دیجئے اور اس طرح سے جب مٹی رہے گی کہ ہم مٹی کو ٹچ کرے تو ہمیں تھنڈک محسوس ہو اور تب پانی دیجئے ان کو اور زیادہ پانی ڈال زیادہ پانی بھی مت دیجئے زیادہ پانی دینے سے مٹی ہر بخ شوگی یا گیلی بنی رہے گی تو فنگاس لگ جائے گی پھر پلانٹ آپ بہت مسکل سے بچتا ہے پانی ہلکی سی مٹی جیسے ہم فوڑ لیں ہاتھ سے اور اس طرح سے مٹی ہو جاری ہے تو آپ پانی دیجئے اچھے سے اور زیادہ ہارڈ مٹی کوشش کیجئے زیادہ دنوں تک پانی اس کا نہ روکے اور بہت اچھے سے آپ کو فلافرنگ دینے والا ہے اور خات کی بات کر لیتے ہیں میں نے اس کو لگایا تھا میں نے اس کو لگایا تھا ایک دو مہینے پہلے سمجھ لیتے اب میں اس کو خات دوں گی ایک مہینے بعد دو مہینے بعد ایک مٹھی بون میل اور کاؤ ڈنگ دونوں کا ایڈ کر لیتے کاؤ ڈگر بہت پسند ہوتی ہے بون میل مہینے میں دے رہے ہیں اس رس کو خات دیتے رہیے تو جس سے اس پلانٹ کی گروت بڑھ بڑھ دیرے دیرے اور فلاورنگ بھی آپ بہت پیاری پیاری ملیں گے اور چلتا رہے پلانٹ یہ سال سال رہنے والا پلانٹ ہے بہت آسانی سے کوئی بھی سٹک لے آتی تو نیوز کٹنگ بہت اجیلی لگتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے پلانٹ کی تھوڑی سی زانکاری اور اس پلانٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی کہ دھیرے دھیرے بڑھتا یہ پلانٹ کٹنگ کے بارے میں بتایا اور اس میں جو سے ہم جو لیپ کے فٹلائزر دیتے ہیں لیپ کے فٹلائزر بھی ہمارے پلانٹ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ہم اگر لیپ کے فٹلائزر نہیں دیں گے تو پلانٹ تو بڑھتا ہے ایک اچھی گروہ چاہیے ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں سبھی لیپ میں نیونی لیپ آرہی ہیں نیونی گروہ ہو جب ہمارے پلانٹ کے اچھی سی خاد ہوگی یا مٹی ہوگی یا فٹلائزر دیں گے اگر اچھا سا فٹلائزر آپ پلانٹ کو دیں گے تو فلاور رنگ بھی بہت اچھی ملنے والی ہے پلانٹ میں ایک فون دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائم آپ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس میں کافی اچھے فلاور آپ ملے گی اور اس پلانٹ کو آپ چاہے آن لائن بھی ملے سکتے ہیں یا آپ اپنے نرسری سے ملے سکتے ہیں میں کوشش کروں گی آن لائن کے اس لنک ڈال دوں گی جس سے آن لائن بھی ملے جائے گا دیکھ اس کلر پسند لے دیا ہے آپ اس کے بارے اور ڈیٹیل لینا ہے تو میرا بی ملے کار لینا چاہتے تو ہماری ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر سکتے سبسکرائب کر سکتے اور بیل بٹن دمان ضرور رکھ جس میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تھینک پور وچنگ می ویڈیو بہت بہت دھنیواز